حضرت بابا سماسی علی رحمہ کی جو تعلیمات ہیں ظاہر ہے یہ تعلیمات بنیادی طور پر جو برائراز منتقل ہوئیں ایک تو یوں کہیے کہ برائراز بھی منتقل ہوئیں حضرت باہدین نقشبند علی رحمہ کو اور جو ہے وہ واسطے سے بھی چونکہ سیدنا امیر قلال رحمت اللہ علیہ بھی جو ہیں ان کے ذریعے سے بھی تعلیمات منتقل تو آپ دونوں ہستیوں کو جو تعلیمات منتقل ہوئیں اس کے بارے میں کچھ ذرا بتائیے کہ وہ جو روحانی بصیرت وہ جو بلندیاں آتا ہوئی ہیں پھر دنیا نے دیکھا کہ سلسل نقشبند کس انداز سے آگے بڑھا جی جی کبلہ جنید بھائی دراصل بات جو ہے وہی جو آپ کی تعلیمات میں ہمیں ایک انصر غالب نظر آتا ہے اور صوفیہ کی تعلیمات میں اگر آپ دیکھیں تو اس بات کی بہت زیادہ ترغیب موجود ہوتی ہے آپ علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو کسی ولی اللہ کی انجمن میں رکھا کرو اور اس انجمن سے اپنے آپ کو اس انداز سے فیضیاب کرو کہ ان کی بارگاہ میں جب بیٹھو تو پھر ادھر ادھر اپنی توجہات کو مبزول نہ ہونے دو گپ شپ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور فرمایا کہ ان کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اور فرمایا کہ نہ ہی ان کی صحبت میں جب بیٹھو تو پھر نفلی نمازیں بیٹھ کر وہاں پر نہ پڑھنا شروع کر دو بلکہ جو فیضان جو وہاں سے انوار و تجلیات ان کی صحبت سے ملتے ہیں ان کو تم حاصل کرو وہاں پر اپنے آپ کو عبادتوں میں اس انداز سے مشغول نہ کرو کہ تم اپنی عبادتوں کا عبادتوں کا ان پر کوئی روب دکھانا شروع کر دو اور فرمایا کہ جب وہ بول رہے ہو تو خاموشی سے سنو ان کے سامنے بات نہ کرو اور جب وہ جو کچھ کہیں اس پر پورے صدق دل سے عمل کرو ان کے گھروں میں مت جھانکو یہاں تک کہ ان کے کچن ان کے ببرچی خانے میں مت دیکھو کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ان کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا جام تمہیں نصیب ہو جائے تو تمہیں یہ چاہیے کہ پھر ایک درکے ہو جاؤ صرف اپنے شیخ کی طرف دیکھو اور اپنے شیخ کو ہی تمام تر فیوزات تمام تر برکات اور تمام تر تجلیات اور رحمتوں کے حصول کا سبب اور سامان اور ذریعہ جانو اگر اس دوران کے جب تم ایک شیخ سے وابستہ ہو جاؤ گے اور پھر اس وقت اس شیخ کی صحبت کو اختیار کرنے کے دوران دیگر شیوخ کی طرف بھی تمہارا قلب تمہارا دل ملتفت ہوگا تو فرمایا کہ اس میں تمہارے لئے بربادی ہے اس میں تمہارے لئے جو ہے وہ فلا اور کامیابی نہیں ہے بلکہ ایسا کرنے سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو اپنے شیخ کے رابطے میں برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ اپنے دل کو ما سوا اللہ کی یاد سے بلکل خالی کر دو اس انداز سے جب تم اپنے شیخ کی صحبت میں جا کر بیٹھو گے اور نفس کشی کو اختیار کرو گے پاکیزگی کو اختیار کرو گے جہدے مسلسل کرو گے گناہوں سے بچتے رہو گے گناہوں سے استغفار کا سامان کرو گے تو تمہاری زبان کی پاکیزگی تمہیں ذکر کی طرف لے کر جائے گی تمہاری استغفار کی مداومت اور استقامت تمہیں گناہوں کی توبہ جو ہے وہ تمہارے دل کو مجلع اور مصفہ کر دے گی اور وہ پاکیزگی تمہیں جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف جو ہے وہ تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤگے تو تم اللہ تبارک و تعالی کے ولیے کامل بن جاؤ گے یہ وہ رستہ ہے یہ وہ بتدریج راہ ہے کہ جو آپ نے اپنی جو متابعین کو اپنے صحبت میں بیٹنے والے لوگوں کو سکھائی اور بتائی اور دراصل جونیت بھائی یہی وہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں کہ جو پہلے خانکاہی نظام کے اندر موجود رہ کے وہ تربیت اور اصلاح کا جو ایک اس طرح سے کام سر انجام دیا کرتے تھے کہ ایک ایک فرد ایسا تیار کر دیتے کہ وہ پھر لاکھوں نفوس کی اصلاح کا سبب اور سامان بنا کرتا تھا نہ صرف یہ کہ اپنے اردگر جو ہے وہ ایک جمگٹا بنا کے اور اپنی واوا کا اور اپنی مطلب کہہ لی جی کے شہرت کا کوئی سامان کیا جائے بلکہ وہ ایک ایسے مردم شناس ہوتے اور ایسے کہہ لی جی کیمیا گر ہوا کرتے کہ جوہر اس کو تلاش کر کے اس کی تراش خراش کر کے اس کو پھر الگ الگ جگوں میں الگ الگ نگینوں میں جب وہ چمک دمک اپنی دکھاتا تو کہہ لی جی کہ وہ چمک دمک اس انداز سے زمانے کو منور کرتی کہ وہ ایک منارہ نور بن جایا کرتا اور اس کی روشن کرنے صدیہ گزرنے کے باوجود بھی ماند پڑتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے